سعودی وفت آیا انویسمنٹ لایا سعودی عرب کے عالی سطح کے وفت کی پاکستان آمد عالی حکام نے ریڈ کارپٹ استقبال کیا وزیر خارجوہ اسحاب ڈار اور دیگر عالی حکام نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا وفت کی سربراہی وزیر خارجوہ شہزادہ فیصل بن فرحان کر رہے ہیں سرمایہ کاری سنت اور طبانائی کے وزراء شامل عراقین پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیں گے وفت کل صدر وزیراسم آرمی چیف اور آرہ حکام سے ملاقاتیں کرے گا آمیر تاما پر حملے کے تانے بانے بھارت سے ملنے لگے وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی کہتے ہیں حملے میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے فارین کے واقع کی تحقیقات جاری ہے آمیر تاما سے پہلے بھی قتل کے چار واقعات میں بھارت ملوث تھا تحقیقات مکمل ہونے تک حتمی طور پر کچھ کہنا بہتر نہیں مگر بھارت کا پیٹرن اسی طرح کا ہے آمیر تاما پر گدشتہ روز لاہور کے لانکے اسلام پورا میں حملہ ہوا تھا آمیر تاما بھارتی دہشتگر سربجید سنگھ کے قتل میں ملوث تھا برطانوی اقبار دے گاڈین نے بھی ریپورٹ دی تھی بھارت نے پاکستان میں بیس سے زائد افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی کیرنہ بھی سکھ شہریوں کے قتل کا ذمہ دار بھارت کو ٹھہرا چکا امریکہ نے بھی اپنے شہری کی ٹارگٹ کلنگ پر بھارت کو جواب دے ٹھہرا رکھا ہے خودکشی حادثہ یا قتل ملت ایکسپریس میں پولیس تشدد کا شکار قاتون کی پورسرار موت مریم کے ساتھ کیا ہوا معاملہ نہ ہو سکا متاثرہ قاتون کی تدفین بھی کر دی گئی انتیس سالہ بیوٹیشن مریم کراجی سے جڑھا والا کے لیے ٹرین پر بیٹھی بہن کے مطابق حیدر آباد پہ پولیس اہلکار اور کچھ لوگوں نے اس کو تنگ کیا مہاولپور سے پہلے اہلکار نے مریم پر تشدد کیا اس کے بعد اہلکار مریم کو اپنے ساتھ لے گیا گوش دیر بعد ذات سفر کرنے والے بھتیجے کو بتایا گیا تمہاری پھوپور ٹرین سے گر کر مر چکی ہے لڑکی کے بھائی تھی ریلوے اہلکار پر قتل کا الزام لگا دیا کہاں قتل کر کے لاش ٹریک پر پھینکی گئی لاش رحمیار خان کے قریب ریلوے سٹیشن کے پاس سے ملی لاش ملی تو حادثہ سمجھ کر تدفین کر دی ویڈیو وائرل ہونے پر حقائق کا علم ہوا ترجمان فریلڈوے نے الزامات مسترد کر دیئے کہا قاتون نے لوگوں کے سامنے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگائی تشدد کرنے والے ہلکار کو گرفتار کر لیا کیا مقدمہ بھی درج ہے چار اپنی تحقیقاتی ٹیم تین دن میں ریپورٹ پیش کرے گی سیلافی ریلے نتی نالے بپر گئے کے پی میں موصلہ دار بارشیں تباہی لے آئیں زندگی مفلوج حادثات آٹھ زندگیاں نکل گئے لوئے دیر چھت کرنے سے چار افراد جام بہاک سوات میں مسلسل بادل برسنے سے حالات خراب دریائے سوات میں پانے کا بہاؤ تیز شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت خیبر میں سیلافی ریلہ زیر تعمیر پل بہا لے گیا ٹانک میں گاڑی سیلافی ریلے میں بہ گئی ڈرائیور جان سے گیا بچہ لاپتہ اپجابات کے ندینالے اوور فلو ہو گئے شہرائے ریشم متعدد مقامات سے بند شہر سدہ میں خوفناک لینڈ سلائڈنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی پیش آور میں تیز بارش کے بعد سڑکیں ڈوب گئیں ناصر باک روڈ کا پل ٹوٹ گیا دریائے کابل سر دریاب میں بھینسیں اور دیگر جانور بہ گئے خنج راپاس سے تیس کلا میچے پر برفانی تو تھا گر گیا سڑک بند ہونے سے ساٹھ سے زائد گاڑیاں فس گئیں دھیر کوٹ میں لینڈ سلائڈنگ ملہقہ آبادی کا زمینی رابطہ کٹ گیا مہک میں موسمیات کے مطابق بارشوں کا نیا سلسلہ منگل سے شروع ہوگا این ڈی ایم میں نے الارٹ بھی جاری کر دیا بائی سیپرل تک بارشوں کی پیش گوئی وزیراعلا کے پی کے انتظامیہ کو مکمل الارٹ رہنے کی ہدایت بلوچستان کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں ارمین فلڈ ایمرجنسی نافے سولہ اپرل تک سرکاری اور نیجی سکولز بند سرکاری افسران اور امریکی چھٹیاں منسوخ وزیراعلا بلوچستان نے تمام آلہ حکام کو طلب کر لیا مکاسی آپ کے نالوں پر موجود تجاوزات کو ختم کرنے کا حکم صوبے میں مختلف حدثات میں اب تک بارہ افراد جان سے گئے درجنوں کچھے مقالات گر گئے انفرسٹرکچر اور مواصلاتی نظام بری طرح متاثر مکران کوشٹل ہائیوے پر ٹرافیک موطل کوئیٹا سببی اور پشوین میں شدید بارشیں حمید آباد کے گھر ڈھوب گئے دکی کے ندی نالوں میں تغیانی دکی کوک کھولو اور بارکھان سے منالے والی شارعہ پر ٹرافیک موطل کراچی میں سترہ اور اٹھارہ افرکو موصلہ دھار بارش کے پیش گوئی نالوں کی صفائی کا کام شروع نہ ہو سکا ادھرندرون سندھ بھی تیز بارشوں کا امکان پنجاب میں بھی بادلوں کے ڈھیرے اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش آزاد کشمیر مری گجروالہ سمی دیگر شہروں میں بھی بادل پرسے لاہور میں کالے بادلوں کا راج وزیراعظم کی انڈی ایم اے کو متاثرہ مقامات پر امدادی سامان پہنچانے کی ہدایت بیجنی کی چوری ہم نے کس طرح روک نہیں ہے اور پنجاب میں کافی اچھی اس کی پروگرس شروع ہو گئی ہے اور یقیناً باقی صوبے بھی اس میں انشاءاللہ پوری طرح کانٹریبیوٹ وہ کریں گے ٹرانسمیشن لائنز ہیں ہمارے جو سسٹم ہے وہ خود آنوبرل منسٹر از دن بتا رہے تھے بہت ہی بوری حادت ہے ہمارے سسٹم کی اور اس میں جتنی بھی ہم کافشے کریں گے وہ کم ہوگی جتنی بھی انویسمنٹ کریں گے وہ کم ہوگی بجلی کے درسلی نظام میں بہتری اور چوری روکنا بڑا چیلنج مزرعظم کا بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے عملی اقدمات کا ہوگن بجلی کے شعبے کی حوالے سے اچلاس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا چیلنج اسے بقوبی نمٹیں گے پنجاب میں سوالے سے اچھی پیش رفت ہوئی باقی صوبے بھی تعاون کریں بجلی کے درسلی نظام کی بہت بری حالت ہے بہتری کے لیے جتنی کوشش کی جائے کم ہے اگر جرانسپیشن نظام بہتر نہیں تو ساری سرمایہ کاری سایا ہو جائے گی بلاخر ہمیں متباطل دوانائی کی طرف آنا ہے قام تیل کا ٹینکر مافیا جونک کی طرح ملک کی دولت کو نچوڑ رہا ہے میں میں عصیفہ بٹوزداری صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صد کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا پاکستان کی حامی و وفادار رہوں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آپ آ کے سائن کیجئے آصفہ بٹوزداری کا عملی سیاست میں قدم بطار رکن قومی اسمبلی حلف اٹھا لیا سپیکر قومی اسمبلی آیاں صادق نے حلف لیا حلف کے دوران اپوزیشن کا اتجاج اور شوش شرابہ رویے پر پیپلز پارٹی سمیت حکومتی آرکین کا ووک آؤٹ حل اف لینے کے بعد آرکین کی آصفہ اور بلاول بٹو کو مبارک با دیں آصفہ بٹوزداری اپنے بھائی بلاول کے ساتھ ایوان میں پہنچی پیپلز پارٹی آرکین نے استقبال کیا خواتین آرکین نے آصفہ کے ساتھ سیلفیاں بنائی صدر مملکت آصف زرداری بھی پارلمنٹ آوس میں موجود رہے سپیکر چمبر میں بیٹھ کر حلف دیکھا آصفہ بٹو قومی اسمبلی کے حلقہ اینے دو سو ساتھ نواب شاہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوئی ادھر آصفہ بٹو کی کامیابی سندھ ہائی کوٹ بھی چیلنج حلقے سے امیدوار مصطفی رند نے درخواستائر کر دی کامیابی کلدم قرار دینے کی استدہا موری اور دیگر سیاحتی مقامات پر پلاسٹک پرپابندی کا حکم موری میں گاڑیوں کے داخلے پرپابندی لگانے پر غور پارکنگ کے لیے کیبل کار اور جدید ٹرام چلانے کے اقدامات کے ہدایت غیر قانونی امارتوں کے نشاندہ ہی کر کے فوری گرانے کے حکمات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بڑے اور اہم فیصلے مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس نواز شریف نے کہا مری کانکریٹ کا جنگل بن چکا تامیراتی میار کو مد نظر نہیں رکھا گیا لینڈس لائننگ پوائنٹ پر امارتیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں مریم نواز بولیں بھدیس ٹرکچر ملیق قدرتی حسن کو بس کر رہے ہیں عوام کی زندگی کا تحفظہ والین ترجیح ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری مول روڈ کا بھی دورہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گائیں ایک بازو سے معذور بچی کے علاج کا حکم دیا گورنمنٹ نے ریڈ نکالیا سولہ بیس روڈے تو ہمیں چیز کرے تو نورو پہ چیز کرے انہوں نے کیوں بند کیا حکمت نے بولا بیس روڈے کا سولہ روڈے کی روڈی لیکن یہ تیس روڈے کا لیا ہے ابھی عمل درامن نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مال ملے گا تو فاق دیں گے آپ کو روڈی سستین نابیسنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن عوام کو سولہ روڈے کی سادہ روڈی ناملنے کا شخواہ شہری بدستور بیس روڈے کی سادہ روڈی اور تیس روڈے کا نان لینے پر مجبور منمانی کرنے والے تندور مالکان کے خلاف ایکشن لاہارپک ٹریک ڈاؤن گئی گرفتار متعدد کو جرمانے راولپنڈی سے سادر نان بائی اسوسییشن گرفتار مقدمہ دش تندور مالکان کا حکومتی ریٹ ماننے سے صاف انکار مزیرالہ پنجاد نے سادہ روڈی سولہ روڈے نان کی قیمت بیس روڈے مقرر کی تھی کے پی حکومت نے بھی روڈی سستی کر دی قیمت میں پانچ روڈے کی کمی کا اعلان سوہ گرام روڈی کی قیمت پندرہ روڈے مقرر روڈی کی قیمت میں کمی کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا وزیر اطلاعات پنجاہ وسمہ بخاری کا کہنا ہے کہ کاغذوں تک منصوبے بننے کا دور ختم ہو گیا گندم کی قیمت کم ہونے کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے مشیر اطلاعات کے پی بیرسر سیف کی تنقید کہا مریم نواز انتظامیہ کو احکامات ایکس پر دے رہی ہیں عوام اور کسانوں کو لوٹنے کا نیا پلان تیار کر لیا پنجاب میں روڈی اور آٹا سستہ کرنا دکھاوا ہے سولہ روپے کی روڈی جوامے بازی کے سوا کچھ نہیں کراچی میں ڈکیٹی مضہمت پر زخمی چل بسا چاند رات کو زخمی ہونے والا بزرگ وسیب الرحیمان دم توڑ گیا وسیب الرحیمان شاپنگ کر کے واپس آ رہا تھا کہ ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ کر دی جس سے بزرگ زخمی ہو گیا شہر میرامہ سال لکیٹی مضہمت پر باس سچ شہری جام بہاک ہو چکے ڈیفنس فیز ون میں توبہ مسجد کی قریب چائے کے ہوتیل پر لوٹ مار کی فوٹیج سامنے آ گئی ہوتیل پر بیٹھے افراد نے بھاگ کر جان بچائی ایک شہری مزہمت بھی کرتا رہا ڈاکو نے گولی چلائی لیکن خوش قسمتی سے کسی کو نہ لگی وزیر داخلہ سندھ زیان انجار کہتے ہیں کہ کراچی میں بدمنی نگران حکومت کی لاپرواہی ہے ایبکی ایم نے کراچی کے سٹریٹ کرائم پر سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا سوائی حکومت کو سٹریٹ کرائم کی بگڑتی صورتحال کا سمیدار قرارتے دیا اوپوزیشن لیڈر اری خرشیدی کا اعوان میں بھرپور آواز اٹھانے کا اعلان کہا بات نہ سنی گئی تو سڑکوں پر آئیں گے کولیس اپنی سمیداریاں انجام دینے میں ناکام ہو چکی ہے ایران کا اسرائل پر حملہ سلامتی کامسل کا ہنگامی اچلاس رسمی کاروائے کے بعد ملتوی ہو گیا اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جورنل انٹونیو گارترس نے کہا مشرق بستہ تباہی کے دہانے پر ہے خطے کو تباہ کن جنگ کے خطرے کا سامنا ہے وقت آ گیا ہے کہ کشید کی کام اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے امریکہ کے نائب مندوب نے کہا کہ سلامتی کانسل ایران کے جارہانہ اقدامات کی مضمت کرے اسرائیل اور ایران کے مندوبین میں تلخ جملوں کا تباطلہ ادھر اسرائیل کا ایرانی حملے میں سب سے بڑے جنگی بیس کو نقصان کا اعتراف سہرائے نجت میں کرا پینتیس کروڑ ڈالر خرچنے پڑے پی ٹی آئی کا ججز کو دھمکی امیز خطوط کا معاملہ قامی اسمبلی میں اٹھانے کا فیصلہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی زیر سدارت سنی اتحاد کانسل کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تمام ارکان کو پی ٹی آئی جلسوں میں بھرپور شرکت کی ہدایت عمر ایوب کہتے ہیں نو مائی کی تحقیقات کے لیے آزادانہ کمیشن بنایا جائے سائفر کیس ریت کے ڈھیلے کی طرح بہ رہا ہے حکومت کو مان لینا چاہیے کہ ان کا نشانہ صرف بانی پی ٹی آئی تھے خاور مانیکہ کے وکیل دلائل دینے سے کیوں ڈر رہے ہیں عدد کے دوران نکاح کیس میں سیشن جج کا سوال خاور مانیکہ کے وکیل بغیر سمات ملتبی ہوئے کمرہ عدالت جھوڑ کر چلے گئے پی جے وکیل سمان اکرن مراچہ نے کہا ابھی تو تاریخ نہیں دی یہ بھاگ کیسے گئے ان پر تو توہین عدالت کی کاروائی ہو نشاہیے عدالت نے سمات 24 اپریل تک ملتبی کر دی ادھر بوشا بی بی نے اسلام آئی کورٹ سے رجوع کر لیا شاکت خانم اسپتال سے تی بی معاینے کی صدا درخواست میں لکھا بنی گالا سب جیل بوشا بی بی کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی کہ سبات کے لیے مقرر سمات صبح ہوگی پی ٹی آ نے اسلام آباد کی تین نشستوں کے نتائج چالنج کر دی تینوں نشستوں میں مباینہ دھاندلی کا الزام مواقف اپنا کے انتخابی نتائج میں تبدیلی اور دھاندلی کی گئی ایم این نیز کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی استدھا کے پی میں مسلم لیگ نون و جی ایو آئی میں میچ پڑ گیا جی ایو آئی کو مخصوص نشست دینے پر نون لیگ عدالت چلی گئی پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی مواقف اختیار کیا کہ نون لیگ کی سات مخصوص نشستیں بنتی تھیں الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو سات کے بجائے چھے نشستیں دی ہیں ایک دن میں چھے چھے مقدمات درج ہو رکھے ہیں یہ کیا طریقہ ہے لاہور ہائی کورٹ کی جیسٹس آلیا نیلم کا آئی جی پنجاب سے مقالفہ فواز جعفرے کے مقدمات کی تفصیل سے متعلق کیس کی سمات جیسٹس آلیا نیلم نے ریمارکس دیئے تفصیلی جواب دیں ملزم جیل میں تھا تو تفتیش کیوں نہیں کی گئی آئی جی پنجاب نے کہا میں نے سبح کچھے کے علاقے میں جانا ہے میری ٹیم آسوائی کی جیسٹس آلیا نیلم نے ریمارکس دیئے آپ کچھے کے علاقے میں بہت جاتے ہیں یہاں جواب جمع کرائیں یہاں آپ کی تفتیشی ٹیم نہیں ہے جو دس دن کا وقت سمات کل تک کل تبی کر دی کراچی میں بچے کی موت کی ذمہ دار گاڑی رکنسند اساملی کے فارم ہاؤس سے برامر آج اپریل کو گلشن اکبال میں ماہ اور آٹھ سالہ بچے کو تیز رفتار گاڑی نے روندہ پولس کے مطابق گاڑی میمن گوچ میں فارم ہاؤس سے برامر کی گئی رکنسند اساملی فاروق آوان کا کہنا ہے کہ گاڑی میرے علم میں لائے بھقیر فارم ہاؤس پر کھڑی کی گئی تھی گاڑی میرے دوست زاہد آوان کی ہے جو گاڑیوں کی امپورٹ کا کام کرتا ہے حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور فرقان تحال گرفتار نہیں ہو سکا زخمی بچہ یوسف اید الفطر کے دن دم توڑ گیا تھا خاتون کومے میں ہے افاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی واشنگٹن میں یو ایس پاکستان بزنس کاؤنسل کے وفد سے ملکات پاکستان میں کاروباری ماحول سے مطالق تبادلہ خیال وزیر خزانہ نے ملکی اور غیر ملکی سمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے حکومتی عظم کو اجاگر کیا بساکی میلے کے لیے حسن عبدالعہ سکھیاتری لاہور پہنچ گئے یاتریوں کو ساخت سیکیورٹی میں ٹرین کے سر یہ ریل ویسٹیشن پہنچایا گیا سیکھیاتری پاکستان کے انتظامات سے بے حد خوش ٹرین ویسٹیشن پہ بھارتی سیکھیاتریوں کے پاکستان کے حق میں نارے اراکین پارلیمنٹ کی موجے ہی موجے کروڑوں روپے کے بلو ای پاسپورٹ مفت مل گئے قومی صوبائی اسمبلیز کے اراکین اور سینیٹرز کو فیملی سمیت پاسپورٹ جاری ملک پھر میں پانچ لاکھ افراد کا حال پاسپورٹ کے منتظر پاسپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ التوا کا شکار پاسپورٹ جون تک بن جائیں گے سن کے سینئر وزیر شرچیل مہمن کی جانب سے عوام کے لیے خوشخبری میت پور خاص میں پیپلز باز سرویس شروع کرنے کا اعلان پینک باز سرویس کے دو نئے روٹس انیس اپرل سے شروع کرنے کا فیصلہ آٹومیٹر فیر کلیکشن سمارٹ کارڈ پچیس اپرل سے لانچ کیا جائے گا روزگار کے نئے مواقع بھی میں اثر آئیں گے پنجاب کی سینئر وزیر مری مورنگزیب کی واقع بارڈر آوت خاتین اور بچیوں سے ملاقات سیلپیاں بنائی شہری سینئر وزیر کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوش ہوئے آسٹریلوی شہر سدنی کے چرچ میں چاکو حملہ چار افراد زخمی ہو گئے حملے کے وقت چرچ میں عبادت جاری تھی جو پراہ راست نشر کی جا رہی تھی زخمیوں میں پادری بھی شامل پولس نے حملہ آور کو پکڑ لیا حملہ کیوں کیا گیا تحقیقات جاری افغانستان کے بیس صوبوں میں سلاب سے تباہی 33 ہلاکتیں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی زیادہ تر امواد چھتیں گرنے سے ہوئیں دوکھی انسانیت کی مسیحہ اور ہزاروں لاوارس بچوں کی ماں ملکیس ایدی کی دوسری برسی ملکیس کے بغیر ایدی کا مشن پورا ہونا ناممکن تھا راول پنڈی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ سیشن منسوک سیشن بادش کی ویرے سے منسوک کیا گیا تمام کے لادیوں نے کیمپ میں ریپورٹ کر دیا محمد رزوان عمرہ دائکی کے بعد کیمپ میں پہنچ گئے نیوزلینڈ کی ٹیم کل سے پریکٹس شروع کرے گی پہلا ٹی ٹوینٹی ماچ 18 ایرپورل کو راول پنڈی میں کھیلا جائے گا رونالڈو دو ہزار تائیس میں سب سے زیادہ معافضہ لینے والے فوٹبالر بن گئے سٹارٹ فوٹبالر کی تنخواہ 170 ملین پاؤنڈ پاکستانی کرنسی میں 17 عرب نے 99 کروڑ سے زیادہ رقم لی نیمارڈ جونئر کا دوسرا نمبر سالانہ تنخواہ 60 ملین پاؤنڈ لیونل میسی کا فہرش میں پانچوہ نمبر سالانہ تنخواہ 55 ملین پاؤنڈ ہے موسیقی